اسلام علیکم آج ہم کمپیوٹر کے امسیکیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی رئیے کمپلیٹ ہی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے اسلامیات اور میاد کی کی ہے اس کی بھی کمپلیٹ ہو کے 6 سے ہم سٹارٹ کریں گے 6 to 10 تک کے اس میں بیسیک ہی امسیکیوز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اگر آپ لوگ ان کو کر لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی قسم کے ایکسائم میں کمپیوٹر کا پوشن چھوڑ کے آئیں گے یہ موسٹ امپورٹن امسیکیوز ہیں اور جیسے کہ پی پی ایسے ایف پی ایسے ایف آئی ای میں بیسیک ہی امسیکیوز پوچھا جاتے ہیں تو آج ہم اس کا پہلے امسیکیوز سٹارٹ کرتے ہیں آئیٹی سٹینڈ فور آئیٹی سٹینڈ کرتی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کو امسیکیوز تویو ہے نیچے کی ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جمع کرنا اب یہ دیکھیں سائٹ پہ کیا بنا ہوئی ہے پورا کمپیوٹر بنا ہوئی ہے جس کے اندر چیزیں لکھویں کہ یہ کیا ہے کیبورڈ ہے یہ ماوس سپیکر منیٹر سکرین اور سسٹم یونٹ یہ دیکھیں اتنی اچھے سے سمجھایا ہوئی ہے آپ لوگ ان کو ایک بار یاد کر لیں نیکسٹ امسیکیوز 3 میں لکھی ہوئی ہے یہ کمپیوٹر کی ڈیفنیشن ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوئی ہے کہ کمپیوٹر اس ایلیکٹرونک مشین کمپیوٹر کہہ ایک ایک ایلیکٹرونک مشین ہے دیکھیں اپوریٹ انڈر دا کانٹرول آف دا انسٹرکشن سٹور آن میمیری مطلب جو بھی ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں یہ کیا کرتی ہے اپنی میمیری میں سٹور کر لیتے ہیں that can accept the data اب ہم جو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں وہ input ہوتی ہے اور جو ہمیں سکرین پر شوق کرواری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا دے دیتی output دے دیتی ہے manipulate the data according to the specific rule on process and output مطلب یہ دیکھیں سارا کچھ process کے اندر سے گزرنے کے بعد جو ہمیں provide کرتی ہے وہ کیا بن جاتے ہمارے پاس output and store the result of the ابھی اپنے اندر چیزیں سٹور بھی کھڑ لیتے ہیں آپ لوگ کے پاس جو کمپیٹر ہوگا آپ لوگ نے اس کے اندر اندر کتنی چیزیں سٹور کی ہوئی ہوں گے mcqs 4 کرتے ہیں who is known as a father of کمپیٹر کمپیٹر کا فادر کون ہے چارلس بیبیج چارلس بیبیج کو ہم کمپیٹر کا فادر کہتے ہیں mcqs 5 a collection of facts and figures is known as collection facts and figures کی اب آپ لوگ کے پاس کوئی data range کر کے کسی بھی proper طریقے سے کسی سکول کا کسی گھر کا کسی شہر کا data proper طریقے سے آپ لوگ collect کر لیں گے collect کر لیں گے تو ان کو وہ کچھ چیز میں convert ہو جاتے ہیں وہ information میکنورٹ ہو جاتے ہیں next ہے dash can be consist of the text number image جب یہ دیکھیں text number and image audio and video وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتے ہیں اب آپ ایک city کے number لے لیں چیزیں لے لیں ان کو collect کر لیتے ہیں ان کی ایک ترتیب کی ساتھ جب ہم اس سب کو لکھ دیتے ہیں وہ ہمارا پاس information بن جاتی ہے کہ اس سکول میں اتنے لوگ ہیں اتنے teachers ہیں اتنے chairs ہیں اتنے سب کچھ جب وہ data سارا مل کے کیا بنا دیتے ہیں information بنا دیتے ہیں next data after processing is called دیکھیں data سارا کچھ calculate کرنے کے بعد کہ چیز میں convert ہو جاتا ہے information میں اب ہم کرتے ہیں mcqs 8 mcqs meaningful data is known as meaningful data اب آپ لوگ اگر ایک college کا data اکٹھا کریں گے تو آپ کو لوگوں کے پاس ایک proper knowledge آ جائے گی کہ اس کے اندر اتنے teachers ہیں اتنے سٹوڈنٹ ہیں اس کلاس میں اتنے بچے ہیں اس کلاس میں اتنے بچے ہیں ایک proper آپ لوگ کے پاس آ جائے گا data تو اس کو کیا بن جاتی ہے information next کرتے ہیں which of the following is organized meaningful and useful information information ہی ہمارے پاس ایک valid form میں ہوتی ہے student grade report in example اب جو سٹوڈنٹ کا grade آیا کس میں کتنے بچوں کے اٹی پرسنٹ آئے کتنے بچوں کے نائنٹی پرسنٹ آئے کتنے کے ہندل پرسنٹ آئے وہ ہمارے پاس ایک information ہوتی ہے next data enters into the computer is called the input جو ہم data computer کو دے رہے ہوتے ہیں وہ input ہوتی ہے جو ہمیں شو کر کے دکھا رہی ہوتے وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے output بن جاتی ہے the cycle of input process output and the storage is called the information processing cycle آپ لوگ ڈیلی کے ڈیلی کام کرتے رہیں میں آپ لوگوں کو data provide کر رہی ہوں یہ educators کے jobs کے لئے بھی most important ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کی کسی وی قسم کے exam کی تیاری کریں ان میں computer کا portion آتا ہے تو ان کے لئے بھی most important ہے یہ basic mcu use ہیں تو ایک پر آپ لوگ ان کو کر لیں